اسلام علیکم میں ہوں جعفر سین اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان پروپری لیڈر کا اوفیشل یوٹیوب چینل اور اوفیشل فیس بک پیج ریل سٹیٹ سیکٹر میں جب قیمتیں بہت ڈاؤن ہو جاتی ہیں اور اتنی زیادہ سیلز پرچیز نہیں ہو رہی ہوتی جیسا کہ آج کل کے حالات ہیں اور میں خاص کر بات کروں تو بہجہ ٹاؤن کراچی کی بات کروں کیونکہ یہاں ہم ڈیل کرتے ہیں تو جو ایکسپیرینس رہا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں میں ویڈیو کو شروع میں تھوڑا سا آپ کو آگاہ کر دوں میں آپ کو چند اڈوائزز یا چند طریقے بتاؤں گا ان حالات میں آپ نے اگر اپنی پراپٹی بیچنی ہے تو کن چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے باقی پرچیزن کے لیے تو آپ کو کافی ساری جو چانس ڈیلز ہیں وہ آپ کو مل جاتی ہیں اچھے ریٹس میں کوئی بھی چیز آپ اس ٹائم پرچیز کرتے ہو بہجہ ٹان کراچی میں آپ ویلاز پرچیز کرتے ہیں آپ اپارٹمنٹ پرچیز کرتے ہیں آپ پلوٹ پرچیز کرتے ہیں بہت ہی چانس ڈیلز یوں ہیں وہ آپ کو مل رہی ہیں اور اسی طرح آپ کوئی بھی پرائیویٹ کنسٹرکشن کے ایک سو پچیس گز اٹھائیسو گز کے کوئی بھی پرچیز کرتے ہو تو وہ بھی بہت آپ کو چانس ڈیلز مر رہی ہیں لیکن انہی ہی حالات میں اگر آپ اپنی پراپٹی بیچنے کیلئے جاتے ہو تو آپ کی پراپٹی کے ریٹس کا اپنے کیسے انیلزز کرنا ہے کہ اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے اور مجھے مل کیا رہی ہے وہ آپ نے لازمی دیکھنا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی پراپٹی کی جو مارکیٹ ویلیو ہے مثال کے طور پر میں بات کروں اگر میں کسی بھی پریسنٹ کو لے لیتا ہوں مثال کے طور پر میں پریسنٹ فور کو لے لیتا ہوں اگر پریسنٹ فور کو ہم دیکھتے ہیں اگر ایک آپ کے پلوٹ کی جو ورث ہے فرض کریں کہ ایک کروڑ پچاس لاکی وہاں بن رہی ہے لیکن آپ کی جو ڈیل ہو رہی ہے وہ کوئی ایک کروڑ پینتیس لاک اس کے اراؤنڈ میں ہو رہی ہے تو ہیج گیاب بنتا ہے تو آپ نے اپنی پراپٹی بیٹھتے ہوئے کن چیزوں کی احتیاط کرنی ہے یا کس طرح سے آپ نے اپنی وہ جو پلوٹ ہے یا وہ ویلہ ہے یا کوئی بھی چیز ہے اس کو کروس چیک کیسے کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ نے جو چیز بیٹھنی ہے وہاں کی آپ برکیں کروائیں ان سٹریٹس میں کوئی پلوٹ کی بھی یہ پلوٹ میں نے لینا ہے اور یہ کتنے تک مجھے مل جائے گا اس کی بارٹم پرائزز کیا ہیں اس سے آپ کو ایڈیا ہو جائے گا کہ میرا بھی اسی لین میں اسی سٹریٹ میں پلوٹ ہے تو اس کی بھی اسی کی ورث ہونی چاہیے یعنی جب آپ بیچنے جائیں تو ایک لاکھ ڈیلڈ لاکھ کا ڈیفرنس آ رہا ہے یہ سمجھ آ جائے گی لیکن اگر بہت زیادہ گیپ دس دس لاکھا پندرہ پندرہ لاکھا پانچ پانچ لاکھا گیپ آ رہا ہے تو پھر آپ کو خود ہی آپ سمجھ دارے ہیں کہ آگے کیا چیز ہے یہ چیز کر سکتے ہیں یا کراس چیک بھی کریں یعنی آپ مارکیٹ میں دو چار بندوں اور سے بھی اس کی جو پرائزز ہیں وہ لازمی لیں کہ یہ کتنی پرائز میں بیگ جائے گا یہ کتنی پرائز میں بیگ جائے گا یا انہی سٹریٹس کا جیسے میں نے پہلے بتایا کہ لازمی طور پر آپ پرچیز کرنے کے لیے وہاں ورکنگ کروائیں کوئی بھی آجینٹ ہے کوئی بھی ہے تو وہ چیز کروائیں گے تو اس سے آپ کو صحیح طریقے سے اس پروپٹی کا جو ہے اپنی کا ایڈیا ہو جائے گا پھر اسی کے آسفات جو ہے وہ آپ سیل کر سکیں گے اور ویلاز آپ کے فرس پر یہ میں پراؤڈ کی بات کر رہا تھا ویلاز ہے ویلاز کا بھی آپ نے سیم جو چیزیں ہیں وہ کرنی ہیں ویلاز اس سٹریٹ میں آپ کے ہیں وہاں بھی آپ دیکھیں کہ انہی سٹریٹس کا بتائیں کہ ان سٹریٹس میں ہمیں ویلاز کو چاہیے آپ کو کتنی کوٹ کروا رہے ہیں اور کتنی فائنل پرائز جو ہے اس کی لگ رہی ہے اسی پرائز کے اراؤنڈ بھی آپ کی جو وہ پروپٹی ہوگی اس کی ویلی ہوگی اس کی ورث ہوگی آپ اسی میں بیچیں گے ایک دو لاکھ کا اگر اوپر نیچے ہو رہا ہے تو سمجھیں کہ ٹھیک ہے وہ اگر بہت زیادہ ہیڈ ڈیفرنس آ رہا ہے تو پھر کہیں نہ کہیں پرابلم ہے تو سب سے زیادہ جو چیزیں خراب ہوتی ہیں وہ انہی حالات میں ہوتی ہیں خاص کر جب اتنی زیادہ سیلز پرچیز نہیں ہو رہی ہوتی مارکیٹ کافی کریش کر چکی ہوتی ہے مارکیٹ کے جو حالات ہوتی ہیں وہ بہت برے ہوتی ہیں تو دین آپ کی جو پروپٹی کی جو ورث اوریجنل جو ورث ہوتی ہے اوریجنل جو ویلی ہوتی ہے اسے آپ کو بہت زیادہ کم جو ورث ہے وہ مر رہی ہوتی ہے اگر حالات بہت تیز ہیں تو پھر آپ کا وہ جو ورث ہے وہ صحیح طریقے سے آپ کو مر رہی ہے پھر بھی آپ کا چیک کرنا جو ہے لازمی فرض بنتا ہے اپنی پراپٹی کا لیکن اس ڈاؤن حالات میں اپنی پراپٹی کی ورچ چیک کرنے کا یہ طریقہ لازمی کرنے ادروائز کوش نہ کوش کہیں نہ کہیں پرابلم جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہے باقی اس حوالے سے کوئی بھی آپ نے ڈسکشنز کرنی ہے کوئی بھی معلومات لینی ہے پراپٹی کی سیلز پرچیز کے حوالے سے اور مزید گائیڈنس کے حوالے سے آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو ہم سے کر سکتے ہیں سکرین پر ہمارے نمبر دیئے گئے ہیں تینکی ویری مچ